السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین حضرات آج ہم آپ کو بتائیں گے سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کے فائدوں کے بارے میں یاد رکھے گا دوستو سورہ یاسین کے فائدے اور فضیلتیں بہت ساری ہیں ہم آپ کو کچھ فائدے اور فضیلتیں بتائیں گے آپ کو کرنا کیا ہوگا سورہ یاسین کی فضیلتوں کے بارے میں جاننا ہے فائدوں کے بارے میں جاننا ہے اور سورہ یاسین ہم نے آپ کے لئے آخر میں لگائی ہے اسے بھی ضرور سننا ہے آپ جب پوری ویڈیو دیکھ لیں گے سمجھ میں آ جائے گی کونسا عمل کس طریقے سے کرنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے تب جا کے آپ عمل کریں گے پھر آپ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں ہاتھ اڑا کر دعا کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور جو عمل کریں گے آپ کے حق میں ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ عمل آپ کا قبول ہو جائے گا چلیے دوستو سورہ یاسین کے بارے میں جان لیتے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے بہتری کے لیے روزانہ پڑھے گا تو اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ لوگ چاہتے ہیں تو روزانہ سورہ یاسین کو پڑھ لیجئے گا اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتی ہے تو کم سے کم سننے کی تو عادت بنا لیجئے گا ہمارے حضور نے فرمایا بے شک ہر چیز کا دل ہے اور سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے آپ لوگ اسے روزانہ پڑھئے گا کم سے کم پڑھنا نہیں آتی ہے تو سننے کی تو عادت بنا لیجئے گا اسی کے ذریعے آپ لوگوں کی کیا پتہ مغفرت ہو جائے مہدان محشر میں آپ لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے آپ لوگ اسے ضرور یاد کر لیجئے گا اور اب جان لیتے ہیں سورہ یاسین کی پہلی فصیلت کے بارے میں جو شکس روزانہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنے کی عادت بنا لے پڑھنا نہیں آتی ہے کم سے کم سننے کی تو عادت بنا لے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اڑا کر رو رو کر دعا کریں اپنی پہلشانی کے بارے میں بتائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پہلشانی بھی ختم کر دے گا اور آپ کے نامائے آمان میں دس مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا سواب بھی لکھا جائے گا آپ لوگ یہ عمل ضرور کیجئے گا چلی دوستو فضیلت نمبر دو کے بارے میں جان لیتے ہیں اگر کوئی شخص روزانہ ہر رات کو تین مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلابت کرتا ہے تلابت کرنے کے بعد اپنے بستر پر سو جاتا ہے اگرچہ اس کی موت آگئی اس دنیا سے اس شخص کا انتقال ہو گیا تو وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا نام لیا جائے گا وہ شخص شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میرا نام شہیدوں کے ساتھ لیا جائے تو آپ لوگ بھی یہ عمل ضرور کیجئے گا چلیئے دوستو اب جان لیتے ہیں سورہ یاسین کی آخری یعنی تیسری فضیلت کے بارے میں اگر کسی شخص نے مرنے والے کے پاس میں کھڑے ہو کر یعنی اس کی روح نکلنے کے وقت سورہ یاسین شریف کی تلابت کی یعنی اس شخص کو سنائی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شخص کی روح بلکل آسانی سے نکال لی جائے گی اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی بلکل آسانی سے اس طور پر نکل جائے گی امید کرتا ہوں یہ تینوں فضیلتیں آپ کی سمجھ میں ضرور آئی ہوں گی چلیئے دوستو اب جان لیتے ہیں سورہ یاسین کے فائدوں کے بارے میں اگر کوئی شخص بھوکا ہے کوئی آزمی بھوکا ہے تو روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلابت کرے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ شخص کبھی بھوکا نہیں رہے گا اگر کوئی شخص پیاسا ہے تو سورہ یاسین شریف کی تلابت کرے تو وہ بھی شخص پیاسا نہیں رہے گا ننگا ہے کھانے پینے میں کپڑوں میں اس کے پاس تنگی ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اگر وہ شخص بھی پڑے گا سورہ یاسین کو پڑے گا تلابت کرے گا تو اس کے پاس بھی کبھی بھی پیسے میں کھانے پینے میں روزی روٹی میں تنگی نہیں آئے گی برکت ہی برکت ہوگی آپ لوگ یہ ضرور عمل کیجئے گا روزانہ پڑنا ہے آپ لوگ سورہ یاسین شریف کی فضیلتوں سے محروم ہیں میں نے آپ کو بتایا تو آپ لوگ یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی جو بھی پیرشانی ہے ختم ہو جائے گی امید کرتا ہوں فضیلتیں اور فائدے آپ کی سمجھ میں ضرور آئے ہوں گے اگر آ گئے ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ جو بھائی ہیں بہنیں پیرشان ہیں ان پیرشانیوں میں جوج رہے ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ اپنی بھی پیرشانی اس ویڈیو کے ذریعے ختم کر لیں اور آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں بائل آئیکن کو یعنی گھنٹی والا جو بٹن آتا ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل جائے چلیے دوستو اب سن لیتے ہیں سورہ یاسین اعوذ باللہ من الشیقان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین یاسین بالقرآن الحکیم انکا لمن المسلین على صرات مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزیر قوما ما انزیر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهی الى الادقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ایديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبسقون وسباؤن عليهم اعوذوتهم ام لم تنزیرهم لا يؤمنون انما تنزیر من اتبع الذکر وخشی رحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر كریم انا نحن نحن نحيي الموتى فنكتب ما قدموا وآتاغهم وكل شيء احصيناه في امام مبین وغرب لهم مثلا اصحاب القوية اذ جاء اهل موسلون اذ عسلنا اليهم اثنین فقذبوهما فعززنا بتالت فقالوا وانا اليكم موسلون قالوا ما انتم الا بشغ مثلنا بما اوزل رحمن من شيء من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا غبنا یعلم انا اليكم لموسلون وما علينا الا البلاغ المبین قالوا انا تقيونا بكم لئن لم تنطهوا لنوجمنكم وليمسنكم منا حذاب عليم قالوا طائعكم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مصرفون وجاء من اقصر مدينة وجل يسعى قال يا قوم اتبعوا الموسلين اتبعوا من لا يسألكم اجغا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فقوني وإليه توجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني وحمن بذرن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون اني اذا لفي غلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفو لي ربي واجعلني من المقومين وما اوزلنا على قومه من من بعده موجود من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صحيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسوة على العباد ما يأتيهم من غسول الا كانوا به يستهزئون علم يغوكم اهلقنا قبلهم من القغون انهم اليهم لا يوجعون ويوكل لما جميع لدينا محدغون وآية لهم العود الميتة احييناها باخوجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجونا فيها من العيون ليأكلوا من طمره بما عملته ايديهم افلا يشكمون سبحان الذي خلق الاسفاج كلها مما تنبت الأود ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلخ منهما منه النهار فإذا هم مغلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقديغ العزيز العليم والقمغ قدوناه منازل حتى عادك العوجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمغ وللليل سابق النهار وكلنا في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يوكبون وإن شأن نغرقهم فلا أصدرخ لهم ولا هم يوقذون إلا وحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات وبهم إلا كانوا عنها معردوا معردين وإذا قيل لهم اوفقوا مما وزقكم الله قال الذين كفوا للذين آمنوا آمنوا ونقعم من لو يشاء الله أقعمه إن أنتم إلا في غلال مبين ويقولون متى هذا البعد ويوقوتم الصادقين ما يغرون إلا فطيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستقيعون تنصية ولا إلى أغلهم يوجعون ونفخ فسطون فإذا هم من الأجداث إلى غبهم يوصلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من موقتنا هذا ما بعد الرحمن واسقدق الموصلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محدغون فليوم لا تغلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزباجهم في غلال على العغائك متجئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلامنا قولا من غب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيقان إنه لكم عدب مبين ونعبدوني هذا سقرات مستقيم ولقد أغل منكم جبلا كثيغا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصطلوها اليوم بما كنتم تكفعون اليوم نختم على أفواههم وتقلمنا أيديهم وتشهد أوجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستبقوا الصغاق فأنا يبصغون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استقاعوا مغيا ولا يوجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه بإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أفلم يغوا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها وكوابهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشتغون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستقيعون نصرهم وهم لهم جود محدغون فلا يحذوك قولهم إنا نعلم ما يسقون وما يعلنون هذا لم يغل إنسان أنا خلقناه من نقفة فإذا هو خسطيب مبين ودوب لنا مثلا ونسي خلقه طال من يحيي رغام وهي غميم قل يحييها الذي أوشأها الظلم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناغا فإذا أنتم منه توقدون أبليس الذي خلق السماوات والأوض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما عمره إذا أغاد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه توجعون دوستو اگر آپ لوگ ایک پابرفل اور تلسمی انگوٹھی کو ڈھونڈ رہے تو آپ کا انتظار ہوا ختم یہ انگوٹھی آپ لوگوں کی تقدير بدل دے گی اس انگوٹھی سے لوگوں کی رات و رات قسمت بدل گئی اس انگوٹھی کا نام سلمانی تلسمی انگوٹھی ہے انڈیا میں یہ بہت کم جگہوں پر ہی مل پاتی ہے اور جہاں پر ملتی ہے وہاں پر سٹوکی نہیں ہوتا اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے اس انگوٹھی کی خاص بات یہ ہے اس انگوٹھی کے اندر 33 طریقے کے نقش موجود ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جادو ٹونے سے بچنے کے لیے دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بند کاروبار کو چالو کرنے کے لیے اور بگڑے کاموں کو بنانے کے لیے انسان کی مدد کرتی ہے جس انسان کے پاس بھی یہ انگوٹھی ہوگی اس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا اس کا حدیہ 1100 روپے ہے آپ لوگ اس انگوٹھی کو آرڈر کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی سکرین پر جو نمبر آرہا ہے اس نمبر پر آپ لوگ کال کر لیں اور آرڈر کرنے کی پروسس پوچھ لیں اگر آپ کے پاس کال کرنے کا وقت نہیں ہے تو آپ لوگ اپنا نام پتہ ایریا کا پن کورڈ یہ ساری چیزیں لکھ کر واتس اپ پر بھیج دیں اور نیچے لکھ دیں آپ کو 1100 روپے والی انگوٹھی چاہیے سات دن میں آل انڈیا کہیں پر بھی ہوں آپ کے گھر پر یہ انگوٹھی پہنچ جائے گی آپ کو صرف 1100 روپے دینے ہیں باقی کوئی بھی ایکسٹرا چارج نہیں ہے تو آپ لوگ جلدی کریں اسٹوک بہت کم ہے ابھی کال کریں اور اپنا آرڈر جلدی سے بک کرالیں کہیں اسٹوک ختم نہ ہو جائے